کو صدانہ کو کہا گیا جیاد جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفنس میں لڑنا اسے کہا گیا جیاد تو میڈیا اسے گلت فیلا رہی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح میں ٹیررسٹ کون ہیں جو صحیح طور پر معصوم لوگ کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے نمبر ون ٹیرس آج کی تاریخ میں پرانی بار چھوٹ دیجئے آج کے تاریخ میں معصوم لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے میرے حساب سے نمبر ون ٹیررسٹ ہے جارج بوش آپ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور ملک یو ایسے سب سے کمزور ملک افغانستان پر بوم پھیک رہا ہے یہ کیا مردانگی ہے کیا اسے مردانگی کہتے ہیں بوم پھیک رہا ہے اوپر سے اور ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے الزام لگاتے ہیں بنلادن پر میں بنلادن کا دوست نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں بنلادن اچھا ہے کہ برا ہے اسامہ بنلادن کو میں ملا نہیں ہوں میں جانتا بھی نہیں ہوں تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ بنلادن ٹیررسٹ ہے ہی کہنے لیکن اگر مان بھی لو جتنے پروف ہے سب گلت ہے افغانستان بولتی ہے یو ایسے سے آپ ہم کو پروف دو وہ پروف دیتے ہیں مشرف کو ٹونی بلیر کو پروف مانگ رہے افغان لوگ دے رہے مشرف کو ٹونی بلیر کو یہ کدھر کا انصاف ہے کیونکہ ان کے پاس پروف ہی نہیں اگر مان بھی لو مان بھی لو بحث کے طور پر اگر ایک شخص نے ایسا غلط کام کیا اب ایک شخص کے لیے کیا سارے دیش کے اوپر بمدال سکتے ہزار لوگ کا قتل کر رہے کیا حق ہے ان کو پھر جاتے عراق کے پاس ہزار لوگ کو مارتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سدہ محسین اچھا انصان ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں جانتا ہوں کافی غلطیاں کی لیکن جو عراقی لوگ سدہ محسین کے ٹائم پہ جو ان کو تخلیف ہو رہی تھی ابھی اس سے کئی زیادہ ہو رہی ہے کئی زیادہ کون کر رہا ہے جارج بوش یہ تو میں نے پانچ سال پہلے کہا تھا اسٹیلیا میں جب مجھے امریکن کانسلیٹ نے پوچھا تھا سوال کہ دو یو کنسیڈر اوسامہ بلنا دیا ٹیرس تو میں نے اس وقت کہا تھا چند مہنے بعد دو تین مہنے بعد 11 سپٹیمبر کے بعد آئی کنسیڈر نمبر ون ٹیرس ٹو بی جارج بوش اور ہیڈ لائنز میں آیا تھا آئی تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جارج بوش ٹیرس نمبر ون ہے امریکہ میں بھی جب ایک سروے ہوا تھا ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن نے سروے کی تھی USA میں جاننے کے لیے تین نام دیئے انہیں کون سب سے بڑا ٹیرس اوسامہ بن لازن سدہ موسین یا جارج بوش نمبر ون ہمیشہ جارج بوش ہے گیر مسلم بھی کہتے ہیں سب سے نمبر ون ٹیرس ہے جارج بوش سب سے لویس پرسنٹ اس کو ملا ہے سیونٹ سری پرسنٹ اور کچھ لوگ نے سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگ نے کہا کہ ٹیرس نمبر ون جارج بوش ابھی انہیں پتا لگ رہا ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد میں تو پہلے کہا تھا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیا ایسے لوگ کو لے کے اچھال رہی ہے اور میڈیا بدنام کر رہی جو حالات ہو رہی ہے کوئی بھی مذہبی چاہے ٹیمپل ہو چاہے چرچ ہو چاہے مسجد ہو قرآن میں لکھا ہے اس کو ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی قرآن کی آیت ہے دو نوٹ ڈسٹرائی ٹیمپلز چرچز پلیسز آو وشپ غلط ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹریز یا سینگوگز کو توڑتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے خلاف بھی ہے خوب دانسل کوشن